موسیقی چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں بڑے میاں بھی ہے ناشا سہمیں سہمیں رہتے ہیں گرتے رہتے ہیں فریاد گردامات کے گردامات گردامات کے گردامات گردامات یہ ہے غلام مہیددین صاحب یہ آج سے پچیس سال پہلے اس گھر میں بطور بھردامات بن کر آئے تھے اس وقت سے اب تک یہ اپنے نیم نام کی طرح مکمل غلام بنے ہوئے سوسر جی میں نے آپ کو کیا بھی گاڑا تھا آپ کتنے خواب دکھا کر لائے تھے مجھے یہاں اور اب تک میں خواب ہی دیکھ رہا ہوں یہ ہے تانی بیگم یہ سیٹ صاحب کی کلوتی بیٹی ہے یہ ہمیشہ سے اپنی مرضی کی اس گھر کی اور غلام صاحب کی بھی مالک ہے ہنی ارے اب اٹھ جاؤ اب تو شام بھی ڈھلنے والی ہے کچھ ہل جل لو کہیں ایسا نو کہ بریانی پر پاچیا ہی دینی پڑ جائے سریانی یہ ہے چچا رشید اور ان کا بیٹا لادلے میاں ارف لڈو پیشے سے چور ہیں اور فطرت کے بھی رشید صاحب بہت ہی ہوشیار انسان ہے اور لڈو وہ تو ان سے آدھا زیادہ یعنی ڈیڑھ ہوشیار ہے اپنی آنکھوں کے سامنے کسی بزرگ آدمی کو اتنا سامان اٹھا کے جاتا ہوا نیکتا ہمنا میرا دل کون کے حصور ہوتا ہے ارے دے نا ارے دے نا ارے دے نا ارے دے نا عجیب بات ہے یعنی جبریہ خلاقی آگتی بھی حد ہوتی ہے یعنی آج مشتری کا دخل مریک کے چوتھے گھر میں ہے جس کے باعث تمہیں گھرداماد دکھنے کے کوئی امکانات روشن ہے ارے واہ یہ تو بہت اچھا شاڑن ہے گھرداماد بیگم اتنی جلدی فیصلہ جی ہاں یہ میرا فیصلہ ہے اور اٹل ہے گلاب ہاں ہاں جی 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 بےگم کیا حکم ہے ارے کیا حکم تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے میں نے چراغ رگڑ کے جن کو بلایا ہے ہاں نہیں بےگم میرے ہوتے پہ آپ کو چراغ رگڑ کے کیا رگلنے کے لئے میں تو موجود ہوں اچھا اچھا پہلے اپنی سانسیں ٹھیک کر لیجئے کہ ہارٹ اٹیک ہی نہ ہو جائے اپنی فضول کی باتوں کا پٹارہ باد میں گھولیے گا مجھے بھی ایک ضروری بات کرنی تھی آپ سے ہاں ہاں جلدی بولیے وقت کم ہے میرے پاس کاشے جملا کیسی ڈاکٹر کی زبانی سنا ہوتا کہ آپ کی بیگم کے پاس وقت کم ہے کیا کہا بیگم دراصل مجھے جو بات کرنی ہے آپ سے وہ بہت سروری ہے کیا بات ہے یہ لڈو ہے نا اس کو جو آپ نے گھر داماد کے طور پر پالنے کا فیصلہ کیا ہے نا مجھے اس پر تحفظات ہے بس آگے ایک لفظ نہیں سنوں گی میں فیصلہ کر چکیوں میں بیگم سنے تو صحیح میری بات دیکھیں بیگم مجھے لگتا ہے مجھے کہ یہ لڈو کی شادی ہو چکی ہے ہنی کے ساتھ ہاں نہیں نہیں بھائی نہیں اب دیکھیں جس طرح یہ بھاگ بھاگے کام کر رہا ہے ہنی جو کہہ رہے گے وہ کام کر رہا ہے تو لگتا تو یہی ہے کہ پہلے کہیں گھر داماد رہ چکا ہے بس بس اپنے جاسو سی بند کیجئے میری اگر آپ مان لیں تو یہ سو فیصد گھر داماد رہ چکا ہے اور مجھے ایک سو دس فیصد یقین ہے کہ یہ گھر داماد نہیں رہ چکا ہے وہ کیسے وہ ایسے کہ اگر اب آپ کو کوئی دوبارہ گھر داماد بننے کے لیے کہے لگتا ہے تو پھر وہ کیوں بنے گا آہ ہاں سہی کہ رہی ہیں آپ بیگم وا 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 یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں چلیں میں آپ کا شک ابھی دور کر دیتی ہوں بلائیے لگتا ہے لگتا ہے لگتا ہے لگتا ہے ارے یہ کیسے آواز دے رہا ہے وہ اپ ہی گھر داماد بنا رہی ہے برا پیار سے بلائیں لگتا ہے لگتا ہے لگتا ہے لگتا ہے تمہاری والدہ مہترمہ ممی بلا رہی ہے آپ کو آیا بیٹے آپ نے ہنی کو نوڈلز بنا کے دیتی چی مومی وہ تو تپکے بنا کے دیدی ہے اور اپنے ہاتھوں سے کھلا بھی دیے اپنے ہاتھوں سے تو کیا پیروں سے کھلاتا اچھا بیٹا مجھے آپ سے ایک بات پوچھنے کی آپ کے اببہ ہیں اسکیز می بینگم دامات تک تو ٹھیک تھا لیکن اب اببہ سے کیا کام پڑ گیا آپ تو خاموش رہیے بس اچھے میں رشتے کے سلسلے میں پوچھ رہی ہاں ہاں تو لٹو بیٹا آپ کے امی اببو کہاں ہوتے ہیں وہ تو آج کل ویسے بھی سی شہر میں آئے ہوئے very good یہ تو بہت اچھی بات ہے آپ ایسا کیجئے کہ فون کر کے انہیں یہیں پہ بلالی جائے آخر کو نیری بیٹے نے یہیں رہنا ہے اس ہی گھر میں یعنی ممی جی کے ساتھ کیوں لٹو بیٹے چی ممی جی جیسے آپ کی مرضی بھائی صاحب اب بھابی کو ساتھ نہیں لے کر آئے بہت درست جی ہے کہ ان کا بجٹ نہیں جات بجٹ بجٹ تو آگیا وہ بھی قبل از وقت ارے بھائی میں اس بجٹ کی بات نہیں کر رہا دراصل ان کا وزن بہت ہے اس لیے کہہ رہا ہوں اچھا اچھا تو کارگو سے سفر کرتی ہیں بھائی دراصل بات یہ ہے کہ جب بھی وہ بس میں بیٹھتی ہیں کرنے سے ان کو دیکھ کر آزا زرزر چکاٹ لیتا ہے بڑا مہنگا پڑتا ہے یہ سفر مجھے بڑا ملنسار آدمی ہوں سب سے ملتا رہتا ہوں آپ نے یقیناً مجھے کئی نہ کئی دیکھا ہوگا آپ کے بچے ہیں بھائی آپ کمال کرتے ہیں آپ لوگ تو کچھ ہی نہیں کھا لے صرف میں ہی چکراؤں چکراؤں یہ چکنا ہے یا چن مکھنا ہے آپ جب یہ پیدا ہوا تھا مجھے اس وقت یقین ہو گیا تھا کہ یہ میلا بیٹا کسی کروڑ پتی گھر کا داماد بنے گا جی 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 ہمارا بھی یہی مقصد تھا کہ اس کے بزرگوں سے مل کر بات تیہ کر لی جائے شادی کی اجازت؟ میری طرف سے تو اجازت ہے ویسے تو ہر داماد کروڑوں روپے کا ملتا ہے لیکن میں صرف آپ سے تین لاکھ روپے لوں گا تین لاکھ روپے میں یہ سارا کام کر لے گا یہ تو میں اپنی ٹوکن منی لے رہا ہوں باقی اس کی مرضی ہے یہ جس طرح چاہے ہیں میٹا لڈو میرے بیٹے کو کیا چاہیے یہ سب کچھ تو اسی کا ہی ہے نا جی مامی بھی مجھے تو بس ہنی چاہیے بس تو بھائی سب آپ کو باقی پیسے شادی والے دن ادا کر دیے جائیں گے مگر کچھ سب کچھ چھیک ہے مگر کچھ سب کن کے لیے ٹوکن منی تو ہونی چاہیے ٹوکن بھائی بہت جلسل یہ ہے کہ کئی کروڑ پٹی پاریاں میرے بیٹے کو گھر داماز بنانے کے لیے ٹوکن منی دے کر ہزار ہوتی ہے چاہیے آپ مجھے دے کرو آپ کے بیٹے کو میرے گھر داماز بنا دو پھر آپ یہ کام کرے آپ اپنے بیٹے کی شادی وہیں جاکے کر دیجے ای بھائیہ یہ وہ ٹوکن نہیں یہ وہ ٹوکن ہے جو رنگ کے ڈبوں میں سے نکلتا ہے سنو میری علماری میں سے پچیس سرزار روپے نکال کے بھائی سب کو ٹوکن کی مد میں دے دیجے بھائی سب کچھ کچھ کائی ہے نا آپ نے تو کچھ کھایا ہے نا بھائی 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 محب بھائی بھائی بہت اراصل یہ ہے کہ آپ لوگ بہت تھک گئے ہوں گے آپ آرام کریں میں بھی بہت تھک گیا ہوں اب آپ سے صبح ناشتے بھی ملاقات ہوگی بھائی بھائی صاحب کا بہت خیال رکھنا کوئی تکلیش نہ ہونے پائے یہ سر آپ ناشتہ بھی اسی طرح چکھیں گے کیسی باتیں کر رہے ہیں یہ تو ریفرسمنٹ ہے ناشتے میں تو پراتھے انڈے اور لسی کا جگ ہوگا جو ہم یوں پییں گے بھائی ہائے 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 اولاد اولاد ملک ربو تک کرو رہا ہے ہاں ہاں نہیں 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 اے ایسی تو کوئی بات نہیں ہے ہاں ہاں تو یہ سب کچھ پہن کر تو تم کالیج جا رہے ہو اس پر ہاں ہاں کالیج اچھا خیر اس بات کو تو چھوڑو یہ بتاؤ تم لوگ یہاں کیا کرتے ہو جو تم کر رہے ہو بھاگنے کے تیاری نہیں چھوڑے چھوڑی کرنے آئے ہیں ہمیں کیا پتہ کہ گھر کا مالی خود بھاگ رہا ہے آجتہ بولو میری بیگم آ جائیں گی چھوڑ کر کی میری بات سرو جو ہم کر رہے ہیں ہمیں کرنے تو تم چھوڑ کر کے اپنا کام کرو سمجھے ورنہ بھیگم کو بلا لوں گا نہیں 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 آپ کی مرضی بھائی جو مرضیاں لے جاؤ بھائی جو چاہ اٹھا لو سوفے لے جاؤ سب کچھ لے جاؤ میری بھیگم کو بلا لوں گا میکم میں بھائی میری بھائی میری پیارے بھائی گے تو بھرουν hé دور چھوڑ چھوڑ نہیں 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 بیگم خدا کا شکر عزا کرو آپ کے ہونے والے داماد نے چور کو رنگیں ہاتھوں پکڑ لیا یہ تو میرے لڈو کی اچانے آسکر میں اس نے چور مچایا چور 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 تو بھاگ گیا لیکن میرے لڈو نے سامان مچا لیا تمہارا نام تو موٹی ہونا چاہیے موٹی تم تو ہیرو نکلیں وہ بھی موٹی چھوڑ کے بس تو بھائی تیہ ہو گیا لڈو کو اب اور کسی امدہان کی ضرورت نہیں ایک دو دن میں ان دونوں کی شادی کر دی جائے اور چلے آپ لوگ یہ سامان رو پھاکے لگئے آو ہنی گردہ مات کے گردہ مات علام ہے انج جہی صحیح سے پنکھا جھلو آہا ہوا نہیں آ رہی ہے یہ آپ اتنے بڑے آدمی ہیں اتنا پیسہ ہے آپ کے پاس ایک اے سی کیوں نہیں لگوا لیتے آپ گردہ اگر ہمارے سامنے اپنی زبان کھولی تو دیوار میں چنوا دیں گے دیوار میں چنوا دیں گے میں دال چاوال ہوں یہ دیوار میں چنوا دیں گے خاموش برکردار میں آپ کے لیے بریانی بنا کے لاؤں واہ آپ نے تو بلکل ہمارے دل کی بات کہتی کیا بات ہے آئیے آئیے ملکہ آلیا ہمیں تو لگا کہ ہمیں پانی پینے کے لئے وہیں جانا پڑے گا پانی لے آئی ہیں تو آ کے اپنے ہاتھوں سے ہمیں پلا بھی دیجئے آئیے شکل کیا دیکھ رہی ہے ہماری چھپ جلدی آئیے 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 اپنے ہاتھوں سے ہمیں پلائیے پانی پلا بھی دو جلدی کرو آئیے 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 کیوں کیا ہوا چاہ آرمان ہو پانی پھر گیا آئیے آئیے وہ پانی پلانے ہی والی تھی کہ میں نے پانی کا گلاس تیرے مو پہ دے مارا ہاں نہیں آپ کی بیٹی نے ارے میں اصل میں بات کر رہا ہوں یا آپ نے میرے مو پہ مطلب میرے مو پہ پانی مارا پہ حیرت ایسی کر رہا ہوں جیسے سالوں سے تم نے مو پہ پانی ڈالا اچھا ابھی ساتھ تو ممی ہوں اور ان کو بتاتا ہوں کہ آپ نے میرے ساتھ کیا سلوک ابھی جاتا ہوں میں نے ایسا کیا کیا یار یہ سپائی ہیں نا ممی حضور کے سلام نے دیجئے گا ایسا کیا میں کوئی ملزم ہوں یار آپ ملزم نہیں ملزم نہیں ملزم جج ہے جج بڑا خراب ججمنٹ ہے تمہا ایک کام کی اداسا کہ پانی کے بڑھتن آپ پھولے کہیں حسن ہو کہ انگی سامنے جاتے میں رمو سے سب کچھ سچ سچ نکل جائے جاؤ جاؤ بتا دو بتا دو تم جا کے جس کو چاہو بتا دو جس کو بھی کیا ہو بتا دو میں تو بڑھتن میں دھوں گا بڑھتن میں دھوں میں تو بڑھتن میں دھوں اور بڑھتن ہونے کے بعد یہ ساری سبزیں بھی کاتنا اور وہاں پہ ورنہ جاؤ جاؤ بتاؤ میں سب کٹ دوں میں بتا دو تم جاؤ اب اب تمجھے چھوڑ کے چلا جائے گا میں تو بہت اداس ہو جاؤں گا اپے بات سن کہ تُو اببا اببا کہنا چھوڑ دے بہت بڑے کرانے میں تیری شادی کر رہا ہوں اب تُو مجھے ڈائیڈ 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 کہے سن یہ چھوٹی موٹی چوریاں چھوڑ دے بڑا ہاتھ ماریں گے اچھا ناں کل سے بولوں گا ڈائیڈ میرا پیارا بین اچھا میرا پچھا وہ بہت تیز ہے ہر وقت مجھے بھانانے میں تُولا رہتا ہے اپے اس کو پوچھتا کونے بس مجھے واپس جانے دے تیرے پپا سے ایسا جادو ٹونا بناوں گا کہ میں اسے بندر بنا دوں گا بندر تو وہ پہلے ہی لگتا ہے تو پھر جل چوہ بنا دوں گا چوہ بنا چوہ بنا بنانا تو تیرا کیا خیال ہے تو میں اسے ڈاکٹر بناوں انجینئر بناوں وکیل بناوں اسے میرا نوکر بنوا دے مجھے ڈاڑتے رہے نوکر کیا چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں بڑے میاں بھی ہے ناشا سہمیں سہمیں رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں فریاد گھرگامات کے گھرگامات گھرگامات کے گھرگامات گھرگامات